ہلو دوستو تو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی چٹپٹے آلو بانڈے بنانے کا طریقہ جب آپ ان کو اسٹرک سے بنائیں گے تو یقین مانئے مارکٹ سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگیں گے کھانے میں اور بہت ہی بڑھیا لگیں گے تو جرور ٹرائے کیجئے گا آپ بھی تو چلیے بناتے ہیں آلو بانڈے تو سب سے پہلے ہم آلو کی فیلنگ بنا لیں گے تو یہاں پر ہمیں بوائل آلو لینا ہے دو میڈیم سائج کی آلو کو بوائل کر کے میس کر کے لیں گے انہیں ہمیں اچھے سے میس کرنا ہے جس سے کہ اس میں گھٹھلی بلکل بھی نہ ہو اور اب اس میں ہمیں لائیں گے کچھ مسالے تو ایک میڈیم سائج کی پیاج کو بارک چوب کر کے لیں گے دو ہری مرچ کو بارک کٹ کر کے لیں گے اور ایک چھوٹا چمچ یہاں پر ہم لیں گے سابو دھنیا کرس کر کے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بانڈے میں اور آدھا چمچ لیں گے یہاں پر جیرہ پاودر اور آدھا چمچ لیں گے چلی فلیکس اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چٹ پٹا فلیور آتا ہے مسالے میں ایک چھوٹا چمچ لیں گے چاٹ مسالے اور نمک لیں گے ٹیسٹ کے partir کیونکہ چاٹ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے اور چوتھا چمچ لیں گے لائل میچ پاودر اور چوتھا چمچ لیں گے گرم مسالہ اور ساتھ ہی ڈال دیں گے اس میں کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور بڑھیا سے اس کو ہمیں مکس کر لینا ہے جس سے کہ مسالے پورے آلو میں اچھے سے مکس ہو جائے تو اچھے سے اس کو ہمیں مکس کر لینا ہے اس طرح سے جب آلو بانڈے کے فلنگ بنایں گے تو بہت ہی ٹیسٹی لگے گی تو یہ دیکھیں مسالوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب اس کی ہمیں چھوٹی چھوٹی بول بنا کر کے پہلے سے ریڈی کر لینی ہے آپ کو جتنے چھوٹے بڑے بانڈے بنانے ہو اس کے کارڈنگ آلو لے لیں گے اور اس کو ہم گول سیپ نہیں دے رہے ہیں ٹکی کا سیپ دے رہے ہیں تو اس طرح سے راؤنڈ کر کے اس کو ہم ہلکا سا فلیٹ کر لیں گے ٹکی کے نمہ تو اس طرح سے ہم اس کو ہلکا سا چپٹا کر لیں گے اور سارے ٹکیوں کو ہم اسی طرح سے بنا کر کے تیار کر لیں گے تو چلیے بانڈے کے لیے ہم گھول بنائیں گے ایک بول میں ہم لیں گے ہوں کا آٹا اور آدھا کپ لیں گے بیسن اور اسی کپ سے ناپ کر کے لیں گے چوتھائی کپ چاول کا آٹا اس سے ہمارے بانڈی کی جو لیئر ہوگی ایک دم کرسپی ہوگی کھانے میں بہت ہی سوادش لگے گی اور گے ہوں کا آٹا ملانے سے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے کچوڑی کا بھی فلیور آئے گا اس میں تو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا ہمیں ایک گھول تیار کر لینا ہے گاڑا سا گھول تیار کرنا ہے ایک دم پتلا گھول تیار نہیں کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا ہم گھول تیار کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے چاول کا آٹا ملائیا ہے تو یہ تھوڑا سا پانی زیادہ ایبزورپ کرے گا تو اس لئے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے جسے کی لمس بھی نہیں پڑیں گے بڑیا سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر ہم کچھ مسالے ملائیں گے تو آدھا چھوٹا چمچ ملائیں گے چلی فلیکس اور نمک ملائیں گے ٹیسٹ کے کورڈنگ چوتھا چمچ سے کم ملائیں گے ہلدی پاورڈر اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا مکس کر کے اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کی کنسسٹینسی ایڈجسٹ کریں گے جس سے کہ یہ ایک دم پتلا نہ ہو دکھے دال کر کے اس میں کوٹ کر لیں گے اچھے سے اور اس طرح سے ہم انہیں فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے اوائل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے گیس کے فلم کو ہائی رکھنا ہے آوائل بڑھیا سے ڈالتے ہوئے تب ہی ہم ان کو فرائی کریں گے اور ایک ایک بھونڈا اس طرح سے ہم ڈالتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اس کو ہمیں تر 만� Tir�یا millor نہیں کرنا ہے ایک نٹ کے باد ہی تیچ کریں گے جس سے کہ بڑھیا سے سیٹ ہو جائیں اور ہائی فلم پر جب آپ ان کو فرائی کریں گے تو باہر سے ایک دم کرسپی ہوں گے اور بہت ہی بڑھیا سے سکھ جائیں گے یہ اور آئل بھی زیادہ ایبزورب نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے گیہوں کاٹا ملایا ہے تو یہ ایک دم کچوڑی کا فلیور بھی دیں گے تو بڑھیا سے انہیں ہمیں گولڈن کلر آنے تک سکھ لینا ہے تو یہ دیکھئے بڑھیا سا کلر آ گیا ہے اچھے سے سکھ گئے ہیں ان کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح سے ہم سیکنڈ پیچ بھی فرائی کر لیں گے تو چلیے کر لیتے ہیں پلیٹنگ یہ دیکھئے سارے بڑھیا بن کر کے ہمارے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں چٹ پٹے بنے ہیں تو جرور ٹرائے کیجئے گا اس ٹرک سے آپ بھی آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں آپ اس کو ٹمیٹو کیچپ یا پھر چیلی سوس کے ساتھ کھائیے بہت ہی سوادش لگیں گے مارکٹ سے بھی زیادہ بڑھیا بن کر کے تیار ہوں گے گھر میں یہ دیکھئے تو آپ کو ہماری بانڈے کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے تھینک یو